بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہی خاندان کی مناسبت سے روتاس لزا کا احترام کرتا تھا اور احترام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لزا ہرقل کی بیوی تھی وہ دیکھئے روتاس نے رکھ کر باہر محاصرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ایک سوار دستہ جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی جگہ تازہ دم دستہ آ جائے لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مسلمان محاصرہ آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں کم و پیش ایک ہزار گھڑ سوار خالد بن ولید کے حکم سے محاصرے سے نکل گئے اور ایک طرف کو جا رہے تھے روتاس اور لزا دیکھتے رہے اور سواروں کا وہ دستہ دور ہی دور ہٹا گیا اور پہاڑی کے اندر چلا گیا لزا نے روتاس کی طرف دیکھا اسے روتاس کے چہرے پر مسررت کے آثار نظر آئے اور وہ کچھ زیادہ ہی خبروں نظر آنے لگا روتاس کے ساتھ لزا کی کوئی بے تقلف ہی نہیں تھی وہ محاصرے کے دوران بہت دنوں کے وقفے سے لزا کے گھر جایا کرتا تھا لیکن اس وقت تک جب انتونیز گھر پر ہوتا تھا وہ لزا سے نہیں انتونیز سے ملنے جاتا تھا میں اس تنہائی سے اکتا گئی ہوں روتاس لزا نے دوستانہ بے تقلفی سے کہا شہر کی ان عورتوں کے ساتھ تو میں گھل مل نہیں سکتی تم جانتے ہو میں کس ماحول سے آئی ہوں انتونیز دن رات باہر رہتا ہے اور جب آتا ہے تو تھکا ماندہ پلنگ پر گرتا اور سو جاتا ہے میں تو آج تنگ آ کر دیوار پر آئی تھی کتنا اچھا ہوا تم مل گئے کیا تم پسند کروگے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں روتاس بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا اس نے کہا کہ وہ تو گھر ہی جا رہا تھا رات بھر وہ باہر رہا تھا اس نے لزا کو ساتھ لیا اور اسے اپنے گھر لے گیا روتاس نے لزا کو احترام سے بٹھایا اور خود الگ ہٹ کر بیٹھنے لگا لیکن لزا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا یہی نہیں بلکہ اپنا ایک بازو روتاس کی کمر میں ڈال لیا روتاس فیکی سی ہنسی ہس کر اس سے الگ ہونے لگا لیکن لزا نے اپنے بازو کا گھیرہ اور زیادہ تنگ اور سخت کر دیا پھر بے تکلفی کا ایک ایسا مظاہرہ کیا جو وہ انتھونیز کے ساتھ ہی کر سکتی یا کیا کرتی تھی روتاس کو ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ بے تکلف ہو جائے گی لزا نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں ایک آدھ بات بھی کہہ دی روتاس بچا تو نہیں تھا اتنے واضح اشارے سمجھ گیا اور جب اس نے لزا کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہاں کچھ اور ہی تاثر تھا میرے دل میں آپ کا احترام ہے روتاس نے کہا بے شک آپ شاہی خاندان سے بھاگ آئی ہیں لیکن میں خود اسی خاندان کا فرد ہوں اس لیے آپ کا احترام کرتا ہوں اگر میں یہ ذہن سے اتار دوں کہ آپ شاہی خاندان کی آبرو ہیں تو میں یہ بھول نہیں سکتا کہ آپ میرے جرنیل اور کمانڈر انتھونیز کی دوست ہیں میں انتھونیز کی ملکیت نہیں ہوں روتاس لزا نے کہا اس وقت تم ہی میرے دوست اور تم ہی میرے ساتھی ہو مجھ سے دور ہٹنے کی کوشش نہ کرو اس وقت میں ہرقل کی بیوی بھی نہیں اور انتھونیز کی دوست بھی نہیں اس وقت میں صرف لزا ہوں اور مجھے احترام سے بلانے کے بجائے پیار سے لزا کہو پھر یہ بھی سوچو لزا روتاس نے کہا پادری ہر روز فتح کی دعا کرتا ہے اور ایک ہی بات دہراتا چلا جا رہا ہے کہ ہم پر بیٹھے بٹھائے بہت بڑی آفت آ پڑی ہے جس سے نجات کا طریقہ صرف یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرو اور کوئی گناہ نہ کرو میں سرابہ گناہ ہوں لزا نے کہا ایران کے شاہی خاندان سے ایک بڑا ہی حسین گناہ بن کر ہرقل کے شاہی خاندان میں آئی تھی لیکن اس گناہ میں ناکام رہی اور جب شاہ ہرقل نے میرے ساتھ شادی کر کے تھوڑے ہی عرصے بعد حرم میں پھینک دیا تو میں نے ایک اور گناہ کیا لزا نے جذبات سے مغلوب ہو کر روتاس کو تخصیل سے سنایا کہ اس نے انتھونیز کو کس طرح اپنی تسکین کا ذریعہ بنایا تھا اور کس طرح اس کے ساتھ یہ دوستی درپردہ نبھاتی رہی اس نے اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ یوکلس ہرقل کا نہیں انتھونیز کا بیٹا ہے تم غلط سمجھتے رہے ہو لزا نے کہا تم یہ سمجھتے رہے ہو کہ میں بھی انتھونیز کے اس عظم میں شامل ہوں کہ ہم شام میں یسوع مسیح کی سلطنت قائم کریں گے انتھونیز بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرا بھی یہی عظم ہے لیکن روتاس میں تمہیں سچ بتاتی ہوں میں اپنے اکلوتے بیٹے یوکلس کو ہرقل اور اس کے بیٹے قسطنتین کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچانے کے لیے انتھونیز کے ساتھ آگئی لزا نے روتاس کو یہ بھی بتا دیا کہ ہرقل اور قسطنتین لیکن انتھونیز نے بروقت دیکھ لیا اور قاتلوں کو قتل کر ڈالا لزا نے یہ واقعہ بھی روتاس کو تفصیل سے سنایا اور کہا کہ انتھونیز بھی اس وجہ سے بھاگ آیا ہے کہ یوکلس اس کا اپنا بیٹا ہے اور دوسرے یہ کہ ہرقل انتھونیز کو بھی قتل کروا دے گا میں یہ ساری بات سن کر حیران نہیں ہوا روتاس نے کہا یہ سب کچھ شاہی خاندانوں میں ہوتا ہی رہتا ہے ایک کی بیوی دوسرے کی داشتہ ہوتی ہے بادشاہ کے بیٹے بادشاہ کی دوسری بیویوں یا داشتہوں کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بادشاہوں کی شکست کی درپردہ وجہ یہی ہے کیا تم نے کبھی سوچا بھی تھا کہ ایران اور روم جیسی زبردست طاقتیں عرب کے عام اور انتہائی معمولی لوگوں سے شکست کھا جائیں گی شکست بھی ایسی کہ بادشاہ بھاگتے اور پناہیں دھونتے پھریں گے مسلمان ہمارے دشمن ہی سہی لیکن میں جاسوسی کے لیے مختلف بحروب دھار کے مسلمانوں کی آبادیوں میں رہا اور ان کے خیموں میں بھی گھوما پھیرا تھا ان کے ہاں عائش و عشرت کا کوئی تصور ہی نہیں اور ان کے کردار پہاڑی چشمے سے پھوٹنے والے پانی کی طرح شفاف ہوتے ہیں ستح پر دیکھو تو چشمے کی تہ بھی نظر آ جاتی ہے مسلمان بلکل ایسے ہی ہیں یہ ہے ان کی اصل طاقت جس کے سامنے کوئی جنگی طاقت نہیں تہر سکتی میرا مشورہ مانو لیزا اب بھی تم اس گناہ سے بچ سکتی ہو انتھونیز کو لے کر گرجے میں جاؤ اور اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لو تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے روتاس لیزا نے اکتاہٹ سے کہا مجھے انتھونیز کے ساتھ وہ محبت ہی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہیرقل سے محبت ہو گئی تھی لیکن اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس سے میں سمجھ گئی کہ یہ شخص محبت کے قابل تھا ہی نہیں میں نے اس کے اس جرنیل انتھونیز کے ساتھ دوستی لگا کر اسے دھوکے دیئے میں انسان اور جوان عورت ہوں تمہیں بتایا ہے کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قتل سے بچانے کے لیے اسے ساتھ لے کر انتھونیز کے ساتھ بھاگ آئی اس کے باوجود لیزا روتاس نے کہا ہمیں انتھونیز کے اس عظم کا احترام کرنا چاہیے کہ وہ یسو مسیح کی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہمیں پورا پورا تعاون کرنا چاہیے تم کم عقل انسان ہو روتاس لیزا نے تنزیہ سی مسکراہت سے کہا جاسوسی کے محکمے کے ایک ذمہ دار افسر کو اتنا کم فہم نہیں ہونا چاہیے غور کرو گہرائی میں جاؤ اور پسپائی اور شکست کا جو تجربہ ہمیں ہوا ہے اس پر غور کرو انتھونیز ایسا خواب دیکھ رہا ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی ان تھوڑے سے مسلمانوں نے ایران اور روم کے بادشاہوں کو کچڑ ڈالا ہے انتھونیز ان ناتجربہ کار قبائلیوں کے بلبوتے پر مسلمانوں کو شکست دے نہیں سکتا یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو یہ تو محاصرہ ہے اور ہم قیلے میں محفوظ ہیں اس لیے اتنے دن گزر گئے ہیں اگر یہ کھلے میدان کی لڑائی ہوتی تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسلمان لڑائی کا فیصلہ اپنے حق میں کر چکے ہوتے اتنی مایوسی لیزا روتاس نے ہلکی سی مسکراہت سے کہا تم انتھونیز اور یوکلس کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتی ہو نہیں لیزا نے کہا ان کے ساتھ تو میں نے اس مسئلے پر کبھی بات ہی نہیں کی ان دونوں کو یقین ہے کہ وہ محاصرہ توڑ کر مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیں گے لیزا نے روتاس کو کچھ اور قریب کر لیا اور جذباتی سی سرگوشی میں کہا کیا تم پسند نہیں کروگے کہ اس وقت ہم اس مسئلے پر بات نہ کریں کیا تم ابھی تک مجھے نہیں سمجھیں روتاس بھی آخر جوان آدمی تھا اور وہ آدمی بھی شاہی خاندان کا تھا کوئی زاہی تو پارسا تو نہ تھا اس پر بھی وہی خمار تاری ہونے لگا جس سے لیزا مخمور تھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ روتاس اس طرح لیزا کے جذبات کے جال میں آ گیا جیسے مکھی مکڑے کے جال میں آ جاتی ہے لیزا جب وہاں سے رخصت ہونے لگی تو اس کے چہرے پر تاثف کا شائع با تک نہ تھا وہ مطمئن اور مسرور لگتی تھی یہ بھی سوچا ہے لیزا روتاس نے پوچھا اگر انتھونیس کو ہماری اس دوستی کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا بہت برا ہوگا لیزا نے ہلکے پھلکے سے لہجے میں جواب دیا انتھونیس شاید تمہیں قتل کر دے لیکن ہم اسے پتا ہی کیوں چلنے دیں دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر لیزا وہاں سے چل دی محاصرے کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مجاہدین نے فتیلے والے تیر شہر کے اندر پھینکنے شروع کر دیئے تھے لیکن دیواروں کے اوپر سے تیر آبادی کے اندر تک پہنچتے نہیں تھے ایک بلند جگہ مل گئی تھی جس پر چڑھ کر تیر انداز تیر پھینکتے تھے اور بعض تیر انداز درختوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے فتیلے والے تیر اندر پھینکنے لگے لوگوں کے مکان دیوار سے دور تھے اس لیے یہ تیر بے اثر ثابت ہو رہے تھے درختوں پر چڑھ کر تیر پھینکنے والے مجاہدین میں سے ایک نے ایک روز دیوار کے اندر خیمے دیکھ لیے جو دوسری طرف تھے اس طرف دیوار کے قریب نہ کوئی درخت اور نہ کوئی بلند جگہ یہ دیکھ لیا گیا کہ خیمے اس طرف کی دیوار تک چلے گئے تھے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مختلف قبیلوں کے عیسائی پناہ گزینوں کے روپ میں داخل ہوتے رہتے تھے اور وہ ہتیار چھپا کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کے لیے ایک میدان میں خیمے لگانے پڑے یہ انتظام ان مسلمانوں کا تھا جو شہر کا انتظامیہ اور دیگر سرکاری عمر چلاتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی اس میں قبیلوں کے پورے پورے کمبے رہائش بذیر ہو گئے خیموں کو دیکھنے والے مجاہد یہ بات سالہ رون تک پہنچا دی اور انہیں بتایا کہ اس طرف سے اگر تیر پھینکے جائیں تو دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے یہ تیر خیموں کے اوپر گریں گے خالد بن ولد رجل اللہ تعالیٰ انہوں اور آیاز بن غنم رجل اللہ تعالیٰ انہوں خود اس درخت تک گئے جس پر چڑھ کر اس مجاہد نے خیمے دیکھے تھے دونوں سالہ رون نے کچھ اور اوپر چڑھ کر خیمے دیکھے وہاں سے خیموں کے صرف اوپر کے حصے نظر آتے تھے کیونکہ درمیان میں شہر کے مکان حائل تھے خدا کی قسم ابن غنم خالد بن ولد رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے پر مسررت لہجے میں آیاز بن غنم سے کہا ہم شہر میں دہشت پھیلا سکتے ہیں اگر ہم شہر میں خوف و حراس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو ہم نے آدھی فتح حاصل کر لی سپہ سالار آیاز بن غنم نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے آخر فتح ہماری ہوگی شہر میں کوئی فوج نہیں شہریوں کا حجوم ہے میرے دماغ میں یہی ایک ترقیب آتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جائے کہ ہم محاصرہ اٹھا رہے ہیں لیکن محاصرہ فوراں نہ اٹھایا جائے سواروں کے ایک دو دستے یہاں سے ہٹا دیے جائیں پھر اپنی سرگرمیان بھی روک دی جائیں کیونکہ شہر کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم محاصرے کی کامیابی سے مایوس ہو گئے ہیں سالار آیاز بن غنم نے یہ بات درخت سے اتر کر کہی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے روک گئے اور پاؤں رکاب سے نکال کر آیاز کی طرف دیکھنے لگے ان کے چہرے پر ایسا تعاصر آ گیا جیسے انہیں یہ مشورہ اچھا لگا ہو خدا کی قسم ابن غنم خالد بن ولید نے آیاز رضی اللہ عنہ کے کندے پر ہاتھ مار کر کہا تم نے مجھے ایک روشنی دکھا دی ہے آہ کہیں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ ہم انہیں یہ دھوکہ کس طرح دے سکتے ہیں خالد بن ولید نے ایک کاریوائی یہ کی کہ درختوں سے اور بلند جگہ سے تیر اندازوں کو ہٹا لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے وہ جب شہر کی اس طرف پہنچے جس طرف خیمے تھے تو انہوں نے تیر اندازوں کو بتایا کہ اب وہ فتیلے والے تیر کس طرح پھینکے آگ والے ان تیروں کی کمی نہیں تھی تیر اندازوں کو دیوار سے اتنی دور کر دیا گیا جہاں تک دیوار سے آنے والے تیر ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے فتیلے والے تیر آ گئے اور تیر اندازوں نے کمانوں میں ڈال ڈال کر یہ تیر پھینکنے شروع کر دیئے دو گھڑ سوار تیر اندازوں نے یہ کارنما کر دکھایا کہ کسی بڑے کے حکم کے بغیر گھڑوں کو ایڑ لگا دی اور دیوار کے قریب جا کر دوڑتے گھڑوں سے تیر اندر پھینکے شہریوں نے دیوار پر سے ان پر تیروں کی پوچھانے پھینکی لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا انہوں نے گھڑے کہیں روکے نہیں ان کی دیکھا دیکھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک یا دو گھڑ سوار تیر انداز اپنے گھڑے دوڑاتے اور دوڑتے گھڑوں سے اندر تیر پھینک جاتے تھے دیوار سے جو تیر اندازی ہو رہی تھی وہ اور تیز اور شدید ہو گئی اس میں سے پچھ نکلنا بہت ہی مشکل تھا تین چار گھڑ سوار تیروں کا نشانہ بن گئے تو ایاز بن غنم میں باقی گھڑ سواروں کو روک دیا کہ وہ اتنا خطرہ مول نہ لیں کسی اور گھڑ سوار تیر انداز کو دیوار کے قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی کیونکہ دیوار پر جو عیسائی تیر انداز تیر پھینک رہے تھے ان میں سے کسی نے بڑی بلند آواز سے کہا کہ خیموں کو آگ لگ گئی ہے اس کی اس گھبرائی ہوئی پکار کی تصدیق دھوے نے کر دی جو دیوار کی آوٹ سے اوپر اٹھ رہا تھا اور اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا یہ دھوام بڑی تیزی سے پھیلتا اور گھنا ہوتا جا رہا تھا ان خیموں میں رہنے والوں کی چیخ و پکار بھی اور ایک دوسرے کے بلکل قریب قریب لگے ہوئے تھے ایک جلتا ہوا خیمہ دائیں بائیں والے خیموں کو جلا رہا تھا اور آگ بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی تھی موریقین نے لکھا ہے کہ جلتے ہوئے خیموں میں سے نکلنے والوں میں سے اکثر کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی کئی ایک تو نکل بھی نہ سکے اور زندہ جل گئے دیواروں پر جو عیسائی کھڑے تیر اور برچیاں پھینک رہے تھے وہ ایسے گھپر آئے کہ وہاں سے دوڑ پڑے اور خیموں کی آگ بجھانے کے لئے نیچے اتر گئے دیوار کا خاصہ حصہ خالی ہو گیا مجاہدین دو رسے لے کر دیوار تک پہنچے اور کمندین دیوار پر پھینکی کمندین بلکل صحیح جگہوں پر پہنچ کر اٹک گئیں تو مجاہدین رسوں پر چڑھنے لگے لیکن دائیں اور بائیں سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگے پیچھے والے بہت سے مجاہدین دوڑتے ہوئے آگے گئے اور دیوار والے تیر اندازوں پر تیر چلانے شروع کر دئیے بہت سے عیسائی تیر انداز تیروں کا نشانہ بنے اور دو تین دیوار کے باہر بھی گرے لیکن وہ اپنا کام کر چکے تھے وہ یہ کہ رسیوں پر چڑھنے والے مجاہدین کے جسموں میں کئی کئی تیر اتر گئے تھے اور وہ رسیوں سے نیچے آ پڑے تھے دلیری اور جذبہ شہدت کا یہ مظاہرہ بھی کامیاب نہ ہو سکا لیکن اس مظاہرے نے مجاہدین میں نئی روح پھونگ دی کئی مجاہدین دیوار کی طرف دوڑے کہ وہ رسوں سے اوپر چڑھ جائیں گے لیکن ایک تو انہیں سالاروں نے رکھ دیا اور دوسرے یہ کہ اوپر جہاں رسے اٹک گئے تھے وہاں سے قبائلیوں نے رسے اتار پھینگے شہر کے اندر کا شورغل بتا رہا تھا کہ جلتے ہوئے خیموں نے اندر کیسی صورتحال پیدا کر دی ہے وہ آفرہ تفریح پیدا ہو چکی تھی جو خالد بن ولید پیدا کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹا لیا اور جو سوار دیوار کی طرف کچھ آگے بڑھ گئے تھے انہیں بھی واپس بلالیا رات کے وقت مجاہدین کی طولیا ایک دو دروازوں تک پہنچ جاتی تھی اور کلھاڑوں سے دروازے توڑنے کی کوشش کرتی تھی لیکن اوپر سے تیر بھی آتے اور برچیاں بھی آتی تھی دشمن نے اوپر سے ان پر جلتی ہوئی مشلیں بھی پھینکی تھی جس سے دو تین مجاہد کپڑوں کو آگ لگ جانے سے جھلج گئے تھے خالد بن ولید نے ایک روز تقریباً ایک ہزار سواروں کا دستہ محاصرے سے نکال کر پیچھے بھیج دیا ان سواروں کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واپس جا رہے ہیں یہ تھے وہ ایک ہزار کھوڑ سوار مجاہدین جنہیں روطاس نے دیوار پر کھڑے محاصرے سے جاتے دیکھا اور بڑی خوشی سے لیزا کو بھی بتایا تھا کہ شاید مسلمان محاصرے سے مایوس ہو کر اپنا لشکر آہستہ آہستہ واپس بھیج رہے ہیں خالد بن ولید نے ایک چال یہ بھی چلی کہ تمام سرگرمیاں اور قلعہ سر کرنے کی کار روایہ بلکل ہی بند کر دی مجاہدین نے تو شجاعت اور شہدت کے مظاہرے اس حد تک کیے تھے کہ چند ایک مجاہدین کلھاڑے لیے تیروں کی بوچھاڑوں میں سے ایک دروازے تک جا پہنچے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اوپر سے ان پر تیر بھی آتے تھے اور برچیاں بھی اس طرح کئی ایک مجاہدین شدید زخمی ہوئے اور شہید بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے محاصرے کے ایک طرف سے ایک ہزار سواروں کا ایک اور دستہ پیچھے بھیز دیا جو پہلے رخصت ہونے والے دستے کے راستے پر گیا اور ٹیکریوں کی آؤٹ میں ہوتا پہاڑی کے پیچھے چلا گیا اس کی سیوہ اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ اس دستے کو بھی واپس بھیز دیا گیا تھا خالد بن ولید اور آیاز بن غنم گھوڑوں پر سوار شہر کے اردگرد گھومتے پھرتے تو نظر آتے تھے لیکن باقی لشکر کا انداز یہ تھا کہ مجاہدین زیادہ تر خیموں کے اندر رہتے یا کچھ دیر کے لیے بعض مجاہدین باہر آتے اور پھر خیموں میں چلے جاتے یا پیچھے جا کر درختوں کے نیچے بڑھ جاتے تھے قلعے کے اندر انتھونیس تو بہت ہی خوش تھا اور اس پر فتح کا تاثر تاری رہنے لگا تھا لیکن آرام سے وہ پھر بھی کہیں بیٹھا نہیں تھا وہ قبیلوں کے سرداروں کو اکھٹا کر کے انہیں ہدایات دیتا یا دیوار پر جا کر لوگوں کی حوصلہ افضائی کرتا اور کبھی نیچے آ کر لوگوں کو اکھٹا کر کے انہیں فتح کی خوشخبریاں سناتا اور انہیں بتاتا تھا کہ ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی اور ان مسلمانوں کو بھگانا نہیں بلکہ اس لشکر کو لاشوں میں بدل دینا ہے اور پھر جو زندہ رہیں گے انہیں قیدی بنا کر قلعے میں جانوروں کی طرح رکھنا ہے انتونیس پر تو جنونی قیفیت تاری ہو گئی تھی اور وہ تو جیسے لیزا کو اور دنیا کی ہر دلچسپی کو ذہن سے ہی اتار بیٹھا تھا لیزا نے اب اسے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ گھر نہیں آتا اور آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اپنا زہر اور دل باہر ہی چھوڑ آیا انتونیس کے بجائے روتاس لیزا کے ہاں چلا جاتا تھا اور کبھی لیزا اس کے ہاں جا پہنچتی تھی یوکلس پر تو ایسی جذباتیت غالب آگئی تھی کہ وہ ماسے جیسے لا تعلق ہی ہو گیا تھا اور اسے کھانے پینے کا بھی ہوش اور احساس نہیں رہا تھا اس داستان کو ہم کچھ دن پیچھے اس مقام پر لے چلتے ہیں جہاں مسلمانوں کے پھینکے ہوئے فتیلے والے تیروں نے اندر خیموں کی بستیوں کو آگ لڑا دی تھی خیموں میں رہنے والوں کا قیامت خیز شور و غل باہر بھی سنائی دے رہا تھا لیکن شہر کے اندر جو قیامت بپا ہو گئی تھی وہ مجاہدین کو نظر نہیں آ رہی تھی خیموں کی وسیع و عریض بستی شولوں میں بدل گئی تھی عورتیں بچے اور وہ لوگ جو بروقت نکل نہ سکے زندہ جل رہے تھے شہر کے لوگ گھروں سے نکل آئے اور کوووں سے پانی نکال نکال کر آگ پر پھینکنے لگے لیکن آگ سے ان خیموں کو جو ابھی بچے ہوئے تھے بچانا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا شہر کے لوگوں پر خوف و حراس تاری ہو گیا اتنے انچے جانے والے شولوں کی دہشت معمولی ہوا نہیں کرتی جسے انسان برداشت کر لیتے کچھ خیمیں بچا تو لیے گئے لیکن وہاں خیموں کو نہیں بلکہ انسانوں کو بچانا تھا وہی بچ سکے جو بروقت نکل گئے تھے ان کے لوگوں پر خوف و حراس تو تاری تھا لیکن کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دینے لگی کہ محاصرہ توڑ دو یا شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو یہ آوازیں بھی سنائی دینے لگی کہ آج ہمارے خیمیں جلے ہیں کل ہمارے گھر بھی جلیں گے انتھونی سروتاس اور یوکلس بھی وہاں موجود تھے اور لوگوں کی طرح بھاگ دوڑ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش میں بری طرح مصروف تھے انہوں نے بھی لوگوں کے احتجاجی نارے سنے اور محسوس کر لیا کہ لوگ محاصرے سے تنگ آگئے ہیں انتھونیس نے بڑی بلند آواز میں لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اپنے قومی وقار اور آزادی کے لیے ایسی قربانیاں دینی ہی بڑھتی ہیں ان مسلمانوں کو دیکھو کتنی دور سے آئے ہیں مسلسل لڑ رہے ہیں اور اب اتنا زیادہ نقصان اٹھا کر بھی محاصرہ نہیں اٹھانا چاہتے میں تمہیں یہ بھی بتا دوں انتھونیس نے کہا مسلمان محاصرے کی کامیابی سے مایوس ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے کچھ دستے واپس بھیج دیئے ہیں اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ خود ہی محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے ایسی باتیں زبان پر مت لاو کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے انتھونیس نے شہر کے لوگوں کو اکسایا اور بھڑکایا اور پھر اس کے اشارے پر یوکلس ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا تاکہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں اے اہل سلیب یوکلس نے بڑی ہی بلند آواز سے لوگوں سے خطاب کیا میری عمر دیکھو کیا یہ ہسنے کھیلنے کی عمر نہیں میرا ایک بازو بھی نہیں پھر بھی تم مجھے دیکھتے رہتے ہو کہ آرام اور چیند کی نیند اور کھانے پینے کو بھول گیا ہوں تم دیکھو گے کہ میں کس طرح ایک بازو سے لڑتا ہوں میں تمہارا بچہ ہوں اور تمہاری عزت اور عبرو کی خاطر شاہی زندگی چھوڑ کر آیا ہوں انتونیس اور یوکلس نے لوگوں سے خطاب اس وقت کیا تھا جب قیموں کی آگ پر تقریباً قابو پا لیا گیا تھا لیکن ابھی لاشیں باہر نہیں لائی گئی تھی لوگوں کا حسلہ قائم ہو گیا تھا اور ان کا احتجاج بھی قتم ہو گیا انتونیس اور یوکلس کے بولنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ لوگوں نے اس کا اثر قبول کیا شہر میں خوف و حراس نہ ہونے کے برابر رہ گیا لوگوں نے پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے سے آگ پر قابو پانا شروع کر دیا سورج غروب ہونے تک آگ پر قابو پایا جا چکا تھا اور جو لوگ جلتے خیموں میں سے بچ نکلے تھے وہ اپنے بیوی بچوں اور دیگر افراد خانہ کو جلے ہوئے خیموں میں ڈھونڈنے لگے یہ کام رات بھر جاری رہا لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کر ایک جگہ زمین پر رکھتے رہے صبح تلو ہوئی تو شہر کے لوگوں پر قیموں کی جلی ہوئی بستی کے اردگرد اکھٹے ہو گئے ان کے سامنے ایسا منظر تھا جس نے انہیں سر تاپا ہلا کر رکھ دیا جلے ہوئے قیموں میں ذرا سا ہٹ کر بے شمار لاشیں پہلو با پہلو زمین پر رکھی ہوئی تھی ان میں جوان آدمیوں کی لاشیں بھی تھی بوڑھوں کی عورتوں اور بچوں کی لاشیں بھی تھی یہ سب کل کی آگ میں زندہ جل گئے تھے اور کوئی ایک بھی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی بعض لاشیں تو ایسے تھی جیسے بڑی موٹی موٹی لکڑیاں جلی ہوئی ہوں بے شمار لاشیں قابل شناخت نہیں تھی کل تو انتھونیس اور یوکلس نے لوگوں کے دلوں سے خوف و حراس نکال دیا اور ان کے حوصلوں میں نئی روح پھونگ دی تھی لیکن اب لوگوں نے یہ جلی ہوئی لاشوں کی لمبی قطار اور پھر لاشوں کی حالت دیکھی تو وہ بھول ہی گئے کہ کل انہیں انتھونیس اور یوکلس نے کیا کہا تھا عورتیں روتی چیختی چلاتی اور بین کرتی اپنے بچوں کی لاشوں کو شناخت کر رہی تھی لیکن وہاں تمام بچے ایک ہی جیسے ہو گئے تھے قیموں میں رہنے والے اپنے عزیز رشتہ داروں کو تلاش کر رہے تھے ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے کہاں ہے ہمارا رومی جرنیل ایک اور آدمی نے بڑی بلند آواز میں کہا بچے جلے ہیں تو ہمارے جلے ہیں مال اسباب جلا ہے تو ہمارا جلا ہے قلعے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیوں نہیں کیا جاتا اس شخص کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں اور فوراں بادیوں لگتا تھا جیسے ہر کوئی بول رہا ہو اور ہر کسی کا یہی ایک مطالبہ ہو کہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اس کے ساتھ ہی یہ آوازیں بھی بلند ہونے لگیں کہ رومی جرنیل کو بلاؤ انتھونیس کو اطلاع ملی تو وہ روتاس کو ساتھ لے کر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اسے دیکھ کر لوگوں نے احتجاجا نعرے لگانے شروع کر دیئے کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ رومی جرنیل یہاں بادشاہ بننے آیا ہے انتھونیس نے جب لوگوں کو اس قدر غم و غصے میں دیکھا تو بڑی مشکل سے لوگوں کو خاموش کر آیا اس نے کہا کہ محاصرہ خود ہی اٹ جائے گا ہم اور انتظار نہیں کر سکتے ایک اور آدمی نے کہا ہم سب باہر نکل کر لڑیں گے انتھونیس جرنیل تھا اور روتاس بھی فوجی افسر تھا وہ بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ محصور ہو کر کس صورتحال میں باہر نکل کر حملہ کیا جاتا ہے لیکن لوگ اپنے مطالبے سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے انتھونیس اور روتاس نے انہیں باری باری سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ اثر نہ ہوا اے رومی جرنیل ایک معامر آدمی نے کہا ہم مسلمانوں سے دشمنی رکھنا ہی نہیں چاہتے اگر تم باہر نکل کر محاصرہ توڑنے کی کوشش نہیں کروگے تو ہم خود دروازہ کھول دیں گے تم جاہل اور احمق ہو انتھونیس نے کہا تم دروازے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے کھولوگے مسلمان شہر میں آئیں گے تو سب سے پہلے تمہیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیں گے تمہیں اپنے مذہب سے ہی نہیں بلکہ اپنی خوبصورت بیٹیوں اور جوان بیویوں سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا تم ایک قوم کی صورت میں زندہ رہی نہیں سکوگی اے اہلِ سلیب روتاز بڑی بلند آواز سے بولا تم جن مسلمانوں کے لیے دروازے کھولنا چاہتے ہو اور پھر تم جن مسلمانوں کی اطاعت قبول کروگے ان کی یہ درندگی اور ظلم بھی دیکھ لو جو جلی ہوئی لاشوں کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے انہوں نے تمہارے دودھ پیتے بچے بھی جلا ڈالے ہیں اگر تم نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیئے تو وہ ہر اس عیسائی کو قتل کر دیں گے جو ان کا مذہب قبول نہیں کرے گا آئے رومی ایک بڑھے نے آگے آ کر کہا جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں بچے بھی مارے جاتے ہیں کیا تم بھول گئے ہو کہ رومی اور ایرانی فوجیں جدر بھی گئیں قتل عام کرتی گئیں انہوں نے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کیا نوجوان لڑکیوں اور کمسن بچیوں کو بھی بے آبرو کر کے مار ڈالا یا اپنے ساتھ لے گئے مسلمانوں کو ہم نے خود اپنا دشمن بنایا ہے پھر ہمارے لوگ رومیوں کی مدد کو چل پڑے اور رومی لڑنے کے بجائے بھاگ گئے مسلمان ہمیں اپنا دشمن کیوں نہ سمجھے اگر اپنی عورتوں اور بچوں کا تجھے اتنا ہی خیال ہے تو باہر نکلو اور حملہ کرو شہر کا بچہ بچہ لڑے گا وہاں سارا شہر اکھٹا ہو گیا تھا بڑھے کی اس بات پر لوگوں نے شورو غل بپا کر دیا جس میں یہی ایک مطالبہ سنائی دے رہا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے محاصرہ توڑا جائے اس شورو غل بپا میں ایک اور آدمی آگے بڑھا اور اس نے ایک اور بات پیش کر دی ایک مصیبت اور آ رہی ہے اس آدمی نے کہا شہر میں اناج کم ہوتا چلا جا رہا ہے تھوڑے ہی دنوں میں قہد پڑ جائے گا مویشیوں اور گھوڑوں کے لیے چارہ نہیں مل رہا کھیت قلعے کے باہر ہے جہاں سے ہرا چارہ نہیں لایا جا سکتا مویشی انسانوں سے پہلے مریں گے قہد سے تڑپ تڑپ کر مر جانے سے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنے مذہب اور اپنی آزادی کی خاطر ابھی لڑیں اور جانے قربان کر دیں انتھونیس اور روتاس کے دماغوں میں صرف لڑائی اور محاصرہ سمایا ہوا تھا یہ دونوں رومی اس خوش فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ فتح ان کی ہوگی مگر انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ لڑائی کے کچھ پہلو اور بھی ہوتے ہیں اور کچھ تقاضے بھی جن شہروں میں فوج رکھی جاتی تھی وہاں خوراک اور رست کا اتنا زیادہ زخیرہ رکھا جاتا تھا جو عموماً ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے کافی ہوتا تھا حلب میں کوئی فوج نہیں تھی شہریوں نے زخیرے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی مسلمانوں نے بھی وہاں فوج نہیں رکھی تھی اس لیے اناج کا زخیرہ بھی نہ رکھا گیا اب شہریوں کو پتا چلا کہ شہر میں اناج بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور مویشیوں کے لیے ہرہا چارہ بھی نہیں مل رہا یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے انتھونیس اور روتاز پر خاموشی تاری کر دی اور انہیں کوئی ایسی بات نہ سوجھی جس سے وہ لوگوں کے دل پر چھا سکتے اور انہیں جھوٹی تسلیان دے کر ان کا حوصلہ قائم رکھ سکتے انتھونیس نے اسی وقت قبلوں کے سرداروں کو بلائیا اور الگ لے جا کر بٹھایا اور خوراک کی صورتحال ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ اب ہمیں یہ محاصرہ باہر نکل کر توڑنا ہی پڑے گا اگر ہم نے انتظار کیا کہ محاصرہ خود ہی واپس چلا جائے گا تو شہر کے لوگ فاقہ کشی کے ڈر سے خود ہی دروازے کھول دیں گے اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ کہنے کی ضرورت نہیں سرداروں نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ محاصرے پر حملہ کیا جائے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں انتھونیس نے سرداروں سے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں کو اکھٹا کرے جو لڑنے کے قابل ہیں تاکہ انہیں ضروری ہدایات دی جا سکیں حلب کے اس محاصرے کے متعلق مورقوں نے جو تفصیلات لکھی ہیں ان کے متعلقے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خالد بن ولید رجل اللہ تعالیٰ انہوں دشمن کی نفسیات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش میں تھے وہ اب نفسیاتی دعو پیچ کی جنگ لڑنے کی فکر میں تھے انہیں یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جو دستے محاصرے سے اٹھائے ہیں اس کارروائی کا شہر کے اندر رد عمل کیا ہے انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ شہر میں اناج کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے اپنے ساتھی سالار آیاز رجل اللہ تعالیٰ انہوں بن غنم کے ساتھ صلاح مشورے کر کے خالد بن ولید رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے شہر کے ایک پہلو سے محاصرہ اٹھا ہی دیا اور اس طرف کے دستوں کو واپس بھیج دیا اس روز انتھونیس روتاس اور قبیلوں کے سردار دیوار پر کھڑے خالد بن ولید کی یہ کارروائی دیکھ رہے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس طرف سے محاصرہ اٹھی گیا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے ہم مزید انتظار نہیں کریں گے انتھونیس نے اپنا فیصلہ سنا دیا کل صبح اس طرف کے دونوں دروازے کھول کر باہر نکلیں گے اور ان مسلمانوں کو کٹ کر رکھ دیں گے اگلی صبح ابھی تلو ہوئی تھی کہ شہر کے دو دروازے کھلے اور شہر کے لوگ برچیاں اور تلواریں لیے اس طرح دوڑتے باہر نکلے جیسے سیلاوی دریا کا بند یا کنارہ ٹوٹ گیا ہو ان میں گھڑ سوار بھی تھے مسلمان ایسی حالت میں تھے جیسے وہ ایسا شدید اور تیز حملہ روک ہی نہیں سکیں گے نہ انہیں حملہ روکنے کی تیاری کی محلت ہی ملے گی لیکن مسلمان سالاروں نے مجاہدین کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ وہ اس طرح چلے پھریں اور درختوں کے نیچے جا کر لیٹیں جیسے ان پر تھکن اور مایوسیوں کی چٹانے آ پڑی ہو انتھونیس نے حملے کی سکیم دانشمندی سے تیار کی تھی یوں نہ کیا کہ ایک طرف حملہ کرتا اس طرح اس کے لشکر پر پیچھے سے مجاہدین حملہ کر دیتے اس نے شہریوں کو بتا دیا تھا کہ دروازے سے نکلتے ہی دو حصوں میں بڑھ جائیں اور حملہ دائیں اور بائیں کریں تاکہ ان کے اقب محفوظ رہیں ایک حصے کا کمانڈر انتھونیس خود تھا اور دوسرے حصے کی کمانڈ روتاس کے پاس تھی یوکلس روتاس کے ساتھ تھا بظاہر ڈھیلے ڈھالے اور تھکے تھکے سے مجاہدین جب اٹھے اور مقابلے پر آئے تو حملہ آوروں نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ وہ بڑی سخت چٹانوں سے جا ٹکرائے ہیں مجاہدین نے بہدوری سے اس اچانک حملے کا مقابلہ کیا خالد بن ولید کی دوسری سکیم یہ تھی کہ کبھی بھی اندر سے حملہ آ جائے تو حملہ آوروں کے پیچھے سے کھلے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے لیکن یہ اسکیم کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ انتھونیس نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دائیں بائیں کو کر دیا تھا گھمسان کی لڑائی میں انتھونیس اور روتاس نے اپنے لشکر کو ایک تربیہ تیافتہ فوج کی طرح لڑانے کی کوشش کی لیکن وہ فوج نہیں تھی وہ لڑنے والوں کا حجوم تھا جو ایک ہی بات سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا ہے ہوا یہ کہ قبائلی خود ہی قتل ہونے لگے مجاہدین کی اکثریت گھر سوار تھی انتھونیس جان گیا کہ مسلمان دروازوں کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کا لشکر مسلمانوں کو روک نہیں سکے گا اس صورتحال پر اس نے اس طرح قابو پایا کہ اپنے لشکر کو واپس شہر میں آ جانے کا حکم دیا اس کا حکم چل نہیں رہا تھا اس نے سرداروں سے کہا کہ اپنے اپنے آدمیوں کو واپس شہر میں دھکے لو یہ سرداروں کا ہی کام تھا کہ وہ اپنے آدمیوں کو لڑائی میں سے نکالنے اور واپس شہر میں لانے میں کامیاب ہو گئے مجاہدین نے ان کا تاقب کیا انہیں امیت تھی کہ وہ حملہ آواروں کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو جائیں گے لیکن دروازے بند ہو گئے اندر والوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ان کے چند سو آدمی باہر ہی رہ گئے ہیں ان آدمیوں نے مقابلہ جاری رکھا چونکہ وہ دیوار کے قریب تھے اس لیے دیوار پر کھڑے تیر اندازوں اور برچی بازوں نے مجاہدین پر تیروں کا مہم برسا دیا اور برچیاں بھی پھینگی اس سے مجاہدین کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا اور دشمن کے بہت سے آدمی جو باہر رہ گئے تھے بچ نکلے ان کے لیے دروازہ کھلا اور وہ اندر چلے گئے دیواروں پر کھڑے قبائلیوں نے باہر کا منظر دیکھا دور دور تک لاشیں بکھر گئی تھی اور شدید زخمی اٹھ کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے اس منظر سے قبائلی عیسائیوں کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ اعلانیا کہنے لگے کہ وہ ایسا ہی ایک اور حملہ پھر کریں گے انتھونیس نے سب کو فیصلہ سنا دیا کہ ایسا حملہ بلکہ اس سے زیادہ زوردار حملہ ایک بار پھر کیا جائے گا شہر کی عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں اور خامندوں کو دھونٹی پھر رہی تھی وہ اس حجوم پر ٹوٹ پڑی تھی جو لڑ کر واپس آیا تھا ان میں ایک لیزا بھی تھی جو پاگلوں کی طرح یوکلس یوکلس پکارتی پھر رہی تھی اسے اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا یوکلس بھی اس حملے میں شامل تھا لیزا دھوڑتی ہوئی دیوار پر جا چڑھی تو دور سے اسے اپنا اکلوتا بیٹا نظر آیا وہ روتاس کے پاس کھڑا تھا لیزا یوں دوڑ کر یوکلس سے جالب ٹھیک جیسے چیل اوپر سے آ کر چوزے کو پنجوں میں دبوج کر اوپر لے جاتی ہے لیزا نے بیٹے کو اوپر سے نیچے تک اور ہر طرف سے دیکھا کہ یہ زخمی تو نہیں یوکلس نے اسے حسنہ دیا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے اور وہ اس کے لیے ایسی دیوانگی کا اظہار نہ کیا کرے یوکلس کی تلاش میں ماری ماری پھرنے والی ایک نوجوان اور بڑی ہی حسین لڑکی روزی بھی تھی جو کسی سے پوچھتی ہی نہیں تھی کہ یوکلس واپس آ گیا ہے یا نہیں یا وہ کہاں ہے یہ وہی عیسائی لڑکی تھی جسے یوکلس نے قسطنتین سے بچایا تھا یہ لڑکی اسے حلب میں ملی اور پھر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی روزی بھی دیوار پر چلی گئی اور دور سے یوکلس کو لیزا کے بازووں میں دیکھ لیا وہ دوڑ پڑی اور اس تک پہنچی ان لوگوں میں ہجاب تو تھا ہی نہیں یوکلس نے روزی کو دیکھا تو ماں کے بازووں سے نکل کر روزی کو اپنے ایک بازو میں جکڑ کر سینے سے لگا لیا شہر سے باہر مجاہدین اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے زخمیوں کو اٹھانے کا کام عورتوں کے سپر تھا یہ عورتیں مجاہدین کی بیویاں بہنیں اور بیٹیاں تھیں جو مجاہدین کے ساتھ رہتی تھی ان کی رہائش کا انتظام محاصرے سے دور پیچھے خیموں میں کیا گیا تھا ان میں شارنہ بھی تھی جو ہرقل کی بیٹی تھی اور اب ایک مجاہد حدید بن مومن قزرج کی بیوی تھی وہ دوسری عورتوں کے ساتھ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی اور انہیں اٹھا اٹھا کر پیچھے مرہم پٹی کے لیے بھی لے جا رہی تھی مجاہدین کا جانی نقصان ہوا تھا لیکن اتنا نہیں کہ محاصرے کی تقویت پر اثر انداز ہوتا زخمیوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی لیکن یہ بھی محاصرے کو کمزور نہیں کر سکتی تھی خالد بن ولد رضی اللہ عنہ نے شہر کے دوسری طرف سے چند سو گھڑ سواروں کو ہٹا کر اس طرف کر دیا جہاں سے انہوں نے محاصرہ اٹھایا تھا اس کے سوا انہوں نے کوئی اور سرگرمی نہ دکھائی یعنی خلے پر حملے کرنے کی کوئی کوشش نہ کی اور مجاہدین کو پہلے کی طرح کا رویہ اختیار کرنے کو کہا یہ بتانا ممکن نہیں کہ محاصرہ کتنا عرصہ رہا اس سلسلے میں مورقوں میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک نے تو یہ عرصہ سات سال لکھا ہے جو کسی پہلو قابل قبول نہیں مختلف مورقوں کی تحریروں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ محاصرہ چند مہینے رہا تھا پھر کسی تاریخ میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان قبائلی عیسائیوں کو اور کیا کیا دھوکے دیئے تھے کہ وہ اسی دفاعی کاربائی پر آگئے جو خالد بن ولید چاہتے تھے دونوں فریقوں کو کچھ دنوں کی محلت درکار تھی تاکہ معمولی زخمی ٹھیک ہو جائیں انتھونیس اور روتاس اگلے حملے کا پلان بنا رہے تھے قبیلوں کے سردار ان کے ساتھ رہتے تھے ہر حکم پر ہر بات ان سرداروں کے ذریعے شہریوں تک پہنچتی تھی اب تو نو عمر لڑکے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور عورتوں نے بھی کہا کہ ان کی ضروریات محسوس ہوں تو وہ بھی لڑیں گے مسلمانوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ نماز کی امامت سپہ سالار کرتا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں فجر کی نماز کے بعد بہت ہی مختصر الفاظ میں مجاہدین کو ان کے فرائض یاد دلایا کرتے تھے اور ایک بات اکثر کہا کرتے تھے اللہ کی سلطنت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی جہاد اللہ کے نام پر ہوتا ہے اور اس کا عجر اللہ ہی دیتا ہے پھر کبھی کبھی وہ یہ بات بھی کہا کرتے تھے دعا عمل کے بغیر اور عمل دعا کے بغیر اس پودے جیسا ہے جسے اگا تو لیا لیکن پانی دینا بھول گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں مجاہدین کو براہ راست جو احکام دینا چاہتے تھے وہ فجر کی نماز اور دعا کے بعد دیا کرتے تھے انہوں نے مجاہدین کو تیار کر رکھا تھا کہ اندر سے دوسرا حملہ آئے گا اس کا انہیں اس طرح یقین ہو گیا تھا کہ جو قبائلی عیسائی زخمی ہو کر گرے اور پھر شہر میں واپس نہیں جا سکے تھے ان سے معلوم کر لیا گیا تھا کہ شہر میں اناج کی اتنی قلت پیدا ہو گئی ہے کہ کچھ ہی دنوں تک صورت قہد والی ہو جائے گی ان زخمیوں سے یہ بھی معلوم کر لیا گیا تھا کہ شہر کے لوگ جلدی سے جلدی محاصرہ توڑنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کی اطاعت قبول کرنے کے حق میں ہیں اندر کی صورتحال معلوم ہو جانے سے خالد بن ولید اور آیاز بن غنم کے لیے دعو پیچ سوچنا اور فیصلے کرنا آسان ہو گیا قلعے کے اندر بھی اگلی دفاعی کارروائی کے متعلق فیصلے ہو رہے تھے انتھونیس اور روتاس نے دو روز بعد آلس صبح حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا بہت سے معمولی زخمی ٹھیک ہو چکے تھے اور پہلے سے زیادہ شہری حملے میں شرک ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے انتھونیس کا عظم یہ تھا کہ یہ حملہ فیصلہ کن ہوگا اندر کے لشکر کو اب دو کے بجائے چار دروازوں سے نکلنا تھا یعنی حملہ شہر کے دونوں پہلووں سے کیا جائے گا یوکلس نے انتھونیس اور روتاس کو بتائے بغیر اپنا ایک جانباز گروہ تیار کر لیا تھا جس میں اسی جیسے نوجوان شامل ہوئے تھے اور وہ سب گھڑ سوار تھے انہوں نے تیق کیا تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالاروں پر حملہ کریں گے اور اسے زندہ یا مردہ شہر کے اندر لائیں گے یہ بھی تیق کیا گیا کہ وہ کہیں اور نہیں لڑیں گے صرف اس جگہ پہنچیں گے جہاں سپہ سالار ہوگا وہ جانتے تھے کہ سپہ سالار محافظوں کے حسار میں ہوگا اور انہیں بڑی ہی خونریز لڑائی لڑنی پڑے گی حملے کی صبح میں ایک دن رہ گیا تھا اور ایک رات یوکلس اپنی ماں سے رخصت ہو کر چلا گیا اس نے صرف ماں کو بتایا تھا کہ ایک جانباز گروہ تیار کیا ہے جس کا انتھونیس اور روتاس کو علم نہیں اور اس کا یہ گروہ مسلمانوں کی سپہ سالار کو زندہ یا مردہ اپنے ساتھ لائے گا اس نے ماں سے کہا تھا کہ اب وہ اپنے گروہ میں جا رہا ہے اور واپس گھر حملے کے بعد ہی آ سکے گا ماں نے اسے پیار اور دعاوں کے ساتھ رخصت کیا انتھونیس بہت مصروف تھا کبھی دیوار پر چلا جاتا اور مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتا اور پھر دوڑا نیچے چلا جاتا اور قبائلی سرداروں سے مل کر انہیں پہلے کہی ہوئی باتیں ایک بار پھر کہتا ایک جنون اور ایک خبت تھا جو اس کے دماغ پر سوار ہو گیا تھا دن کا پچھلا پہر تھا انتھونیس کو روتاس کی ضرورت محسوس ہوئی کسی اور کو بھیجنے کے بجائے وہ خود اس کی تلاش میں چل پڑا اس کا خیال تھا کہ روتاس اسی کی طرح باہر بھاگتا دورتا پھر رہا ہوگا لیکن وہ اسے نہ ملا آخر وہ روتاس کے گھر کو چل دیا وہ اکیلا رہتا تھا اس لیے انتھونیس بغیر اطلاع اندر چلا گیا سہن میں جا کر اس نے روتاس کو آواز دی ایک کمرے میں سے روتاس کی آواز سنائی دی کہ وہ کپڑے بدل کر آتا ہے انتھونیس اس خیال سے اس کے کمرے کی طرف چل پڑا کہ وہ اکیلا ہوگا دروازہ بند تھا لیکن کیواروں پر ہاتھ رکھا تو کیوار کھل گئے انتھونیس نے کمرے میں جو منظر دیکھا اس سے اس کا خون کھول اٹھا اور دماغ کچڑ گیا لیزا بھی اس کمرے میں موجود تھی اور بڑی تیزی سے کپڑے پہن رہی تھی کسی شکو شپہ کی گنجائش نہیں تھی کہ اس سے پہلے وہ برہنہ تھی روتاس بھی بڑی ہی تیزی سے کپڑے پہن رہا تھا انتھونیس محاصرے کو اور اگلے دن کے حملے کو بھول ہی گیا اور اس نے تلوار نکال لی تلوار لے لو انتھونیس نے روتاس کو للکارا سہن میں آ جاؤ پھر جو زندہ رہے گا یہ عورت اس کی ہوگی یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ بعض تنازعات کے فیصلے تلوار کیا کرتی تھی روتاس نے فوراں چیلنج قبول کر لیا اور تلوار لے کر سہن میں نکل آیا وہ بھی آخر رومی تھا اور اس کا کردار ان کے کلچر کے آئین مطابق تھا انتھونیس اور روتاس کی تلواریں ٹکرانے لگیں اتنے میں لیزا نے کپڑے پہن لیے اور وہ دوڑتی سہن میں آئی اس نے دونوں دوستوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے دونوں ایک دوسرے پر وار کرنے کے لیے پیچھے ہٹے دونوں کے یہ پہنٹرے ایسے تھے جیسے دونوں کو یہ یقین تھا کہ وہ دشمن کو مار لیں گے وہ تلواریں برچھی کی طرح سیدھی کر کے ایک دوسرے کو مارنے آگے بڑھے تو لیزا دوڑ کر ان کے درمیان آگئی اور انہیں رک جانے کو کہا لیکن دونوں بڑی تیزی سے آگے بڑھے تھے اور فاصلہ کچھ تھا ہی نہیں اس لیے وہ رک نہ سکے اور ہوا یہ کہ ایک تلوار برچھی کی طرح لیزا کے پیٹ میں اتر گئی دوسرے کی تلوار لیزا کے پیٹ کے دور اندر چلی گئی دونوں نے تلواریں کھینچ لی لیکن وار اتنے بھرپور تھے کہ لیزا زندہ نہیں رہ سکتی تھی وہ گری اور ایک پہلو کی طرف لڑک گئی دونوں نے اسے دیکھا پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا انتھونیز پیچھے ہٹا جیسے وہ روتاس پر ایک اور حملہ کرے گا ٹہر جاؤ انتھونیز روتاس نے اپنی تلوار بڑی زور سے سہن میں پھینکی تلوار کچھے سہن میں اتر کر وہیں کھڑی رہی اور ہلتی رہی روتاس نے کہا ہم دونوں ایک عورت کے پیچھے اپنی حیثیت بھول بیٹھے ہیں کیا ہم نے یسو مسیح کی سلطنت قائم کرنے کا عظم نہیں کیا تھا اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو لیکن اپنے عظم کو نہ بھولنا یہ جو مر گئی ہے ایک بدکار عورت تھی ہمیں ایک عورت کی خاطر ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہونا چاہیے انتھونیز نے بھی تلوار نیاب میں ڈال لی اور روتاس کی تلوار سہن سے اکھاڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور اسے باہر چلنے کو کہا باہر نکل کر انتھونیز نے روتاس سے کہا کہ جو ہوا ہے وہ دل سے اتار دے اور بھول جائے ہمیں فتح حاصل ہو جائے عورتوں کی کمی نہیں یوکلس اپنے جامباز گروہ میں چلا گیا تھا وہ ماں کو کہہ گیا تھا کہ حملے بعد ہی واپس آ سکے گا اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ اس کی ماں روتاس کے گھر میں مری پڑی ہے انتھونیز اور روتاس یوں آپس میں پہلے کی طرح شہر و شکر ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا صبح کا اجالہ ابھی دھندلا تھا جب شہر کے دو دروازے ایک پہلو سے اور دوسرے دو دوسرے پہلو سے کھلے اور اندر سے لشکر بڑی ہی تیزی سے ان چاروں دروازوں سے نکلنے لگا ادھر پانچوں دروازہ کھلا اور یوکلس اپنے تقریباً ایک سو جامبازوں کے ساتھ شہر سے نکلا یہ دروازہ اسی نے کھلوایا تھا انتھونیز نے صرف چار دروازے کھولنے کا حکم دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ حملے کے دوران دروازے کھولے رکھے جائیں اب کے لشکر کے لڑنے کا انداز کچھ اور تھا دائیں بائیں حملے کرنے کے بجائے سیدھے حملے کیے گئے مسلمان حملہ رکنے کے لیے تیار ہو گئے اور تصادم شروع ہو گیا مجاہدین کے لڑنے کا انداز یہ تھا کہ وہ مقابلہ تو کر رہے تھے لیکن دباؤ ڈالنے کے بجائے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے ان قبائلیوں کو معلوم نہ تھا کہ خالد بن ولید کس قدر دانشمند سپہ سالار ہیں اور رہتی دنیا تک غیر قومیں بھی ان کے حوالے دیا کریں گی مجاہدین کا اس طرح آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا کہ دشمن کو یہ دھوکہ ہو کہ یہ ابھی بھاگ نکلیں گے مسلمانوں کی ایک خاص جنگی چال تھی جس سے انہوں نے بڑی بڑی جنگی طاقتوں کو شکستیں دی تھی انتھونیس اور روتاز بھی اسی دھوکے میں آگئے اور محسوس ہی نہ کر سکے کہ ان کے لشکر قلعے سے خاصی دور نکل آئے جہاں سے ان کے لیے واپس ہی محال ہو جائے گی جب دونوں طرف کے قبائلی لشکر مسلمانوں سے لڑتے لڑتے شہر سے بہت دور نکل گئے تو شہر کے ساتھ والی ٹیکریوں اور پہاڑیوں سے گھر سوار مجاہدین کا ایک سیلاب نکلا یہ تیز و تن طوفان تھا جو حیران کن رفتار سے شہر کی طرف آیا اور شہر کی دیوار اور قبائل عیسائیوں کے لشکر کے درمیان میں ہائل ہو گیا یہ وہ گھر سوار مجاہدین تھے جو محاصرے سے نکل گئے تھے اور انتھونیس اور شہر کے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا تھا کہ مسلمان محاصرہ اٹھا رہے ہیں اور یہ گھر سوار دستے واپس چلے گئے ہیں وہ گئے کہیں بھی نہیں تھے ٹیکریوں اور پہاڑیوں کے پیچھے جا کر چھپ گئے تھے اور اپنے سپہ سالار کے اشارے کا انتظار کرتے رہے تھے انہیں بہت ہی دنوں بعد اشارہ ملا اور ان کے لیے جو حکم تھا اس کی تعمل انہوں نے پوری خوش اسلوبی سے کی ان میں سے کچھ شہر کے کھلے دروازوں میں سے اندر چلے گئے اور باقی قبائلی لشکر پر ٹوٹ پڑے محاصرہ کرنے والے وہ مجاہدین جو لڑتے لڑتے پیچھے ہٹ رہے تھے یک لخت رک گئے اور قبائلیوں پر حلہ بول دیا اب قبائلی لشکر دونوں طرف نرگے میں آ گئے تھے اور ادھر مجاہدین شہر میں بھی داخل ہو گئے تھے شہر میں کچھ مضاہمت ہوئی لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھی مجاہدین تمام شہر میں گھوم گئے اور اعلان کرتے گئے کہ تمام آدمی گھروں سے باہر نکل آئیں اور عورتیں گھروں کے اندر رہیں اگر کوئی مرد گھر کے اندر چھپا ہوا پایا گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا عورتیں بلکل نہ ڈریں ان کی طرف کوئی غلط نظر سے دیکھے گا بھی نہیں نہ کسی بوڑھے بچے یا مریض پر ہاتھ اٹھایا جائے گا نہ کوئی ضعیف العمر یا مریض آدمی گھر سے باہر آئے صرف کہنے پر کون یقین کرتا لوگوں نے اپنی عورتوں اور خصوصاً جوان لڑکیوں کو گھروں میں ادھر ادھر چھپا دیا اور خود باہر نکل آئے عورتیں ڈر کے مارے باہر نہیں آتی تھی نہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر جاتی تھی کہ دیکھتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے ہر گھر میں افرا تفری بپا ہو گئی تھی اگر یہ فوج رومیوں یا ایرانیوں کی یا کسی اور غیر مسلم قوم کی ہوتی تو وہ گھروں پر حلہ بول دیتی لوٹ مار کرتی اور قتل عام بھی کوئی جوان عورت ان کی دست برد سے نہ بچتی لیکن مجاہدین نے لوگوں کے گھروں کی طرف دیکھا تک نہیں شہر میں تمام آدمی باہر میدانوں میں اکھٹے ہو گئے شہر کے باہر قبائلی عیسائیوں کا قتل عام ہو رہا تھا وہ خالد بن ولید کے پھندے میں آگئے تھے یوکلس اپنے ایک سو جانبازوں کے ساتھ مسلمانوں کے سپہ سالار کو ڈھونڈ رہا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار بادشاہ نہیں ہوا کرتا جو میدان جنگ سے ذرا دور ایک جگہ کھاڑے ہو کر حکم چلاتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران کسی ایک جگہ تو ٹہرتے ہی نہیں تھے قاسد اور محافظ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے یوکلس انہیں ڈھونڈتا ہی رہا کہ وہ بھی اپنے جانبازوں کے ساتھ مجاہدین کے گھیرے میں آگیا اور نوجوانوں کا یہ دستہ کٹ کٹ کر گھوڑوں سے گرنے لگا اور گھوڑے انہیں پاؤں تلے روندنے مسلنے لگے دونوں رومی مارے گئے ہیں کسی نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا انتونیز بھی نہیں رہا روتاز بھی قتل ہو گیا ہے یہ آواز کئی آوازوں میں بدل گئی اور تمام تر میدان جنگ میں یہ اطلاع پھیل گئی کہ ان قبائلیوں کے کمانڈر انتونیز اور روتاز مارے گئے ہیں قبائلی عیسائیوں کا جوش و خروش ایسا مانت پڑا جیسے جلتی مشل اچانک بجھ گئی ہو انہوں نے برچیاں تلواریں اور کمانیں پھینک دی اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ ہم نہیں لڑیں گے ان میں جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ گھوڑوں سے اتر آئے اور اس طرح جو مرنے سے بچ گئے تھے ہتھیار پھینک کر موت سے محفوظ ہو گئے خالد بن ولید نے جنگ روک دی اور یہ حکم نہیں دیا کہ ہتھیار ڈالنے والوں کو قید میں ڈال دیا جائے بلکہ یہ اعلان کیا کہ جو قبائلی ہتھیار ڈال چکے ہیں وہ شہر کے اندر چلے جائیں لیکن اپنے گھروں میں داخل نہ ہو اس حکم کے مطابق قبائلی سر جھکائے ہوئے دروازوں میں داخل ہونے لگے اور ایک میدان میں اکھٹے ہو گئے کچھ دیر بعد خالد بن ولید اور سالار آیاز بن غنم شہر کے صدر دروازے سے فاتحین کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے یہ شام کا آخری قلعہ تھا وہ بھی فتح ہو گیا اور شام کی فتح پر مسلمانوں کی مہر ثبت ہو گئی خالد بن ولید اس جگہ گئے جہاں شہر کے لوگوں کو اکھٹا کیا گیا تھا ہتھیار ڈالنے والوں کو بھی وہیں لے گئے اور خالد بن ولید نے ان سے مختصر سا خطاب کیا الجزیرہ کے لوگوں خالد بن ولید نے کہا ہم نے یہ شہر لڑ کر لیا ہے اور تم نے ہمیں جانی نقصان پہنچایا ہے تمہارے ساتھ ہمارا سلوک کچھ اور ہونا چاہیے تھا لیکن میں اس راستے پر چلوں گا جو مجھے ہمارے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دکھایا ہے ہمارے دستور کے مطابق تم سب کو اسلام قبول کر لینا چاہیے اور پھر ہمارا حق یہ ہے کہ تم سے تعوان بھی وصول کریں لیکن بنو تغلب نے ہتھیار ڈالے تھے تو ہمارے امیر المؤمنین نے حکم بھیجا تھا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اس کے بجائے جزیہ وصول کیا جائے تم سب کو جزیہ دینا پڑے گا اور جزیہ ہر ایک کی حیثیت کے مطابق وصول کیا جائے گا تم لوگ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے رومیوں کے ساتھ جا ملے تھے تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے کیا شہر کے کسی بھی گھر میں لٹ مار ہوئی ہے کوئی مسلمان کسی گھر میں داخل ہوا ہے نہیں نہیں سپہ سالار بہت سی آوازیں آئیں جن کا مطلب یہ تھا کہ نہ لوٹ مار ہوئی ہے نہ کوئی مسلمان کسی گھر میں داخل ہوا ہے اور نہ ہوگا خالد بن ولید نے کہا ہم تمہاری عزت و عبرو اور تمہارے جان و مال کے محافظ ہیں لیکن کسی نے ذرا سے بھی بدامنی یا غدداری کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا مورک لکھتے ہیں کہ حلب کے غیر مسلموں کے دلوں پر جو خوف بیٹ گیا تھا وہ نکل گیا اور کئی ایک نے اسی روز اسلام قبول کر لیا سورج غروب ہونے میں ابھی بہت وقت باقی تھا مجاہدین اپنے زخمی ساتھیوں اور شہدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے ان کی خواتین زخمیوں کو پانی پیلاتی پھر رہی تھی اور ان میں جو ذرا بھی چلنے کے قابل نہیں تھے انہیں سہارا دے کر وہاں پہنچا رہی تھی جہاں مرہم پٹی کا انتظام تھا وہاں دو ہی آوازیں سنائی دیتی تھی ایک زخمیوں کا کراہنا اور دوسرا پانی پانی خدا کے واسطے ایک بند پانی شارینہ بھی اسی کام میں مصروف تھی کہ وہ ایک زخمی کو دیکھ کر رک گئی اور حیرت زدگی کے عالم میں اس کے پاس بیٹ گئی یہ ایک نوجوان زخمی تھا جس کے چہرے اور سر پر تو کوئی زخم نہ تھا لیکن اس کے تمام کپڑے لال سرخ ہو گئے تھے اور خون ابل ابل کر نکل رہا تھا تم یوکلس تو نہیں ہو سکتے شارینہ نے کہا شاہ حرقل کے بیٹے کا یہاں کیا کام میں خواب تو نہیں دیکھ رہی میں یوکلس ہی ہوں شارینہ زخمیوں سے نڈھال یوکلس نے کہا میں تمہیں دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں تم یہاں کیسے یوکلس سے اچھی طرح بولا نہیں جا رہا تھا وہ بولتا تھا تو اس کی آواز ڈوبنے لگتی تھی چپ رہو یوکلس شارینہ نے کہا یہ وقت کہانیاں سننے سنانے کا نہیں کہ تم یہاں کیسے آگئے اور میں یہاں کس طرح آ پہنچی ہوں یہ لو پانی پیو اور میں تمہیں اٹھوا کر مرہم پٹی کے لئے لے چلتی نہیں شارینہ یوکلس نے کہا میرا وقت پورا ہو چکا ہے معلوم نہیں میں اب تک زندہ کیسے ہوں مجھے یہی آخری سانس لے لینے دو یوکلس نے شارینہ کا ایک ہاتھ پکڑ لیا یہ تو الگ بات ہے کہ یوکلس آئنثونیس کا بیٹا تھا لیکن سب اسے شاہ ہرقل کا بیٹا کہتے تھے کیونکہ وہ ہرقل کی ایک بیوی لیزا کا بیٹا تھا شارینہ بھی شاہ ہرقل کی بیٹی تھی اس لیے وہ اور یوکلس ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے شارینہ نے یوکلس سے کہا کہ وہ مجاہدین کو بلواتی ہے اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں لے چلیں گے لیکن یوکلس نے شارینہ کا ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور زور زور سے سر ہلا کر کہنے لگا کہ وہ مرہم پٹی نہیں کروائے گا کیونکہ وہ بیکار ہوگی ادھر دور دور تک بکھری ہوئی لاشوں میں نوجوان روزی یوکلس کو ڈھونٹی پھر رہی تھی عورتوں کے لیے باہر نکلنے کی پابندی تھی لیکن وہ چھپتی چھپاتی کسی طرح گھر سے ہی نہیں بلکہ شہر سے نکل آئی اور یوکلس کو ڈھونٹی پھر رہی تھی شاید اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ یوکلس مارا گیا ہے یا بری طرح زخمی ہو گیا ہے روزی پاگلوں کی طرح زخمیوں اور لاشوں کو دیکھتی پھر رہی تھی وہ کئی بار کسی نہ کسی لاش پر ٹھوکر کھا کر گری اور اٹھ کر پھر زخمیوں اور لاشوں کے خون آلو چہرے دیکھنے لگتی آخر وہ وہاں تک جا پہنچی جہاں شارینہ یوکلس کے پاس بٹھی ہوئی تھی یوکلس کو دیکھ کر وہ اس کے اوپر گری اور دیوانہ وار اس کے موپر ہاتھ پھیرنے لگی اٹھنے کی کوشش کرو یوکلس شارینہ نے اپنا ایک بازو یوکلس کے کندھوں کے نیچے لے جاتے ہوئے کہا ہم دونوں تمہیں اٹھا کر لے جائیں گی ہم اٹھا لیں گی یوکلس روزی نے کہا میں تمہارے ہی انتظار میں تھا روزی یوکلس نے روزی سے کہا میری ماں سے کہنا اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا آنکھیں پتھرا گئی اور ہونٹ نیموار ہو گئے روزی کے سینے سے ایک چیخ نکلی اور وہ لاش سے لپٹ گئی شارینہ وہاں سے اٹھی اور ایک آہ لے کر وہاں سے چلی گئی اس نے روزی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کون ہے